اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بر دستور میری مٹی کی ہنڈی کو میں نے رکھتی ہے فلیم پر ہلکا سا فلیم میں نے جلا دیا ہے اور آج میں بنا رہی ہوں اونٹ کا بنا ہوا گوشت ویسے میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو یہ اونٹ کا گوشت ہے جسے میں نے اچھے سے ساف کر لیا اونٹ کے گوشت میں بہت زیادہ چکنہ ہی ہوتی ہے تو اس کو میں نے بہت اچھے سے ساف کیا اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ دو چمچ لسندر کا پیسٹ ہے جو میں نے ریسپی دی آپ لوگوں کو کہ میں نے لسندر کا پیسٹ کس طرح بنایا اور اس کو ہم نے کس طرح فریز کرنا یا کس طرح پریزرور کر کے لمبے عرصے کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بڑے چمچ میں نے یہ ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ جائے گا یہ ایک بڑا پیاس یہ میں کٹ کے اس میں ڈالتی ہوں اس میں ڈالنے لگوں کٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کونٹ کا گوشت کھانا سنتی ہے تو میں یہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو دیکھیں یہ کیسا بنتا ہے اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے پانی میں شاید یہ گل جائے مجھے بلکل پتہ نہیں ہے یہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا گلنے میں تو ساتھ ہی نمک مرچ ڈال دیتے ہیں نمک مرچ اور حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑی سی غلدی گئی اس میں اور اس کے ساتھ آدھا چمچ میں نمکہ ڈالنے لگی ہوں اور اس کے ساتھ میں تلہار میں جیسے آپ کو پتہ میں یوز کرتی ہوں یہ میں ڈیر چمچ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں ہم نے گوشت کو ڈھک دیا ہے تو اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گوشت اور دودھ دونوں ہی شفاہ ہیں تو میں یہ بنانے جا رہی ہوں اور اس کی بہت زیادہ فادیت ہے یہ اوورال ہیلتھ کے لیے اونٹ کا گوشت بہت اچھ ہے اور جو اونٹنی کا دودھ ہے وہ خاص کر جن کو جو ڈائلیسیز پہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ بہترین ہے اور یہ گوشت جو ہے یہ جگر میتا آنتیں دل ان سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آج یہ میں بنانے لگی ہوں سنت میری پوری ہو جائے گی اور دودھ تو کیونکہ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں تو ہمیں اویلیبل اتنا نہیں ہے کہ وہ ہم اونٹنی کا دودھ ہمیں مل سکے تو جب نبی پاک کے زمانے میں کچھ لوگ آئے تو ان کے چہرے سوجے ہو گئے تھے تو انہوں نے علاج پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اونٹنی کا دودھ پیئیں تو اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ جگر کے لیے بہت اکثیر ہے جن کو کوئی بھی بیماری ہے جیسے ہائپی ٹیٹس اے بی سی تو اگر اپنی میڈیسن کے ساتھ وہ اونٹنی کا دودھ لیں گے تو ان کو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ گلہ کے ابھی نہیں گلہ بسم اللہ رحمان اللہ کوشت اچھے سے گل گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ اس میں کسی بھی چیز میں مصادے جو ہیں وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈال دیوں اب اس میں میں یہ ٹمیٹو پیسٹ ڈالنے لے کیوں جو میں نے فریزر سے نکال لی تھی بسم اللہ رحمانی رہی ہے یہ تین کیوب میں نے ڈال لے ہیں اس میں اس کا پانی کوشت کر لیتے ہیں پانی اب یہ ہتم ہو گیا اس میں سے تو اب میں یہ تھوڑے سے گرم سال لے ہیں ایک سینیمم سٹک ہے ایک بڑی لچی ہے دو چار تھوڑی سی کالی مرچ ہے اور تھوڑا سا زیرہ یہ میں اس وقت ڈال دوں گے تاکہ اس میں اس کی غزائیہ جو ہے مسالوں کی پوری آئے اور اس کے ساتھ ہی آئل ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا بلکل اون کے گوشت کو زیادہ گھی کی یا آئٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکل میرمنٹ کر کے تھوڑا سا بلکل یہ بس اتنا یہ دو بڑے چمچوں دیں بس اب اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس وقت میں یہ جائفول اور جعویتری کا بس اتنا سا ایک پینچ یہ ڈالنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو اچھا سا ایک سٹر دیتے ہیں بہت اچھی خوش ہو آئی ہے ہر مسالے کا ہر چیز کا استعمال کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے تو میں کیونکہ میں ہیلتھ کے بارے میں بھی میں نے چینل پر بتانا ہوتا ہے تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ٹپ دیتا ہوں اور اس وقت میں یہ ڈیش آب دھنیا جو ہے وہ دارنے لگیں بس اینڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دیا اب اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا مونکہ بھنا ہوا کوشت میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اینڈ میں جو میں نے پینچ جائفل جعویتری کا ڈالا ہے اس کا روما بہت اچھا اٹھ رہا ہے اور جو میں نے اینڈ میں مسالے ڈالے ہیں کھڑے مسالے وہ اس میں انفیوز ہوئے ہیں اور میرا کیونکہ ساتھ میں ہیلتھ کا ہے کہ میں ہیلتھ کے بارے میں بھی ٹپس دوں تو جب ہم کسی مسالے کو یا کسی چیز کو ہم نے اس کی زیادہ فادت لینی ہوتی ہے اس کو صرف انفیوز کرتے ہیں اس لئے مومیاہ چیزیں اینڈ میں استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کھانا اس وقت ہم یوز کریں تو اس کا ٹیسٹ بہت عالی ہے بہت اچھا بنا ہے ماشاءاللہ سے یہ تو اگر آپ کو اویلیبل ہو اونڈ کا گوشت تو اپنے کھانے میں ضرور شامل کیجئے ایک تو یہ سنت ہے اور دوسرا اس گوشت کے اونڈ کے گوشت کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اور اونڈنی کے دودھ میں بہت شفا ہے اگر آپ کو وہ اویلیبل ہے وہ ضرور پیجئے جن کو گھڑوں کا مسئلہ ہے یہاں جگر کا مسئلہ ہے تو وہ اونڈنی کے دودھ کو استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ اپنی بہت سی بیماریوں سے ان کو کیور ہوں گے میرے ساتھ بنے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ جو لوگ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ دیکھ Spiel بίروب میرےوا